ہلو ڈیئر کینڈیڈیٹس اینڈ سٹوڈنٹس موسٹ ویلکم فرام ڈیزرٹ برائیڈ چینل کی طرف سے ٹاپک میں نے جو سیلیکٹ کیا ہے وہ جام نظام الدین ٹو جام نظام الدین ٹو اور سندھ کا ایک بہترین رولر تھا اور فیمس رولر تھا اور یہ سما ڈائنسٹی سے تعلق رکھتا تھا اگر سما ڈائنسٹی کے رولر کی بات آئے گی تو جام نظام الدین ٹو جو ہے وہ ضرور پہلے نمبر پہ آئے گا کیونکہ جام نظام الدین نے سندھ کے اندر جو رول کی وہ بہت فیمس تھی اور اس کے بعد سندھ کی جو ایریاز تھے نئے نئے ایریاز جو جام نظام الدین نے کانکرڈ بھی کی ہے اور خاص بات جو جام نظام الدین ٹو کی تھی کہ اس نے منگولز کو بھی شکست دی اتنی بڑے اتنی جو ہے بڑے طریقے سے شکست دی کہ کبھی بھی منگولز اس کے دور میں واپس نہیں آئے تو پہلی پوائنٹ جو تھی کہ سما ڈائنسٹی کا یہ فیمس رولر تھا اور موس سکسسفل آف آل سما رولرز اور سما رولر جتنے بھی تھے اس میں جام نظام الدین ٹو جو تھا وہ بہت سکسسفل رولر تھا اور اس کی اور خاص یہ بات یہ ہے کہ لانگیس سرونگ رولر امنگ آل نیئرلی ففٹی یئرز اور جو اس نے حکومت کی وہ ففٹی یئرز تک ہی من سے اتنی بڑے عرصے تک کسی بھی سما رولر نے حکومت نہیں کی اور ایون ڈیفیٹڈ منگورز یہ تو میں نے پہلی پوائنٹ ڈسکس کر لی ہے اور اس کی رین جو تھی وہ فورٹین سکسٹی ون چودہ سو اکسٹھ سے شروع ہوئی اور پندرہ سو اکیس تک اور اس کی رین جو ہے وہ چلی اور اس کو ابھی تک جو ہے ایک ہیرو کی طرح مانا جاتا ہے جام نظام الدین ٹو کو اور جام نظام الدین ٹو جو ہے سما ڈائنسٹی کا رولر تھا اور پسکلی سما ڈائنسٹی سومرہ ڈائنسٹی کے بعد ڈائنسٹی تھی اور سما کا جو سیکنڈ لاسٹ یہ رولر تھا کیونکہ جام نظام الدین کے بعد جو اس کا بیٹا آیا تھا رول کرنے کے لیے لیکن وہ اتنا سکسسفل نہیں ہوا اور اس کو ارغون انہیں شکست دے کر اور ارغون جو ہے حکومت قائم کی سندھ کے اوپر دس اس آل باؤٹ جام نظام الدین ٹو